کہتا ہے اگر ہمیں پکرا تو ہم خوفناک بن جائیں گے کہتے ہیں کہ ہمیں کشی نے چھوا تو ہم چھوت پھلا دیں گے سارے ملک اور خود خط لکھا کہ چودہ جنوری تک مجھے اجازت دی جائے پانچ کیسوں میں ہیں مصوف اور یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا جب میں ہیں اس کا دریکٹر تھا تئیس سال کے بچے نہیں تھے شاید آپ ساری عمر ہی بچے رہے اس لئے کہتا ہوں بچ کے کھیلو اگر بچے تھے بچے ہو تو بچ کے کھیلو تئیس سال کی عمر میں آپ نے اس کے دریکٹر ہے جس میں آپ نے بلین روپیز لی ہیں اس شہر کا نام شرافت کی سیاست ہے ہم ویلکم کرتے ہیں جلسہ کرنے والوں کو ہم وہ لوگ نہیں ہیں اور میں بھی لالکانے میں جلسہ کرنے والا ہوں سارے کان کھول کے سن لو کہ میں لڑکانہ آ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ راولپندی آئیں گے تو میں لڑکانہ ہوں گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے شہر کو میں آئیں اور میں آپ کے شہر میں آ کر اس کا جوابی جواب دعوی داخل نہ کروں اور عدالتوں کا ہمیں اترام ہے میں نے قل خان صاحب سے اجازت مانگی تھی کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا آپ نہ کریں لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی میں جذباتی باتیں کرتا ہوں میں ہوش سے کرتا ہوں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ انصاف کا مہور ہے جب عدلیہ ختم ہو جاتی ہے تو جنگل کا قانون آ جاتا ہے اور ہمیں سارے یہ فیصلے تلخ تش جیسے بھی ہیں ہم اس کو انصاف پر مبنی سمجھتے ہیں لیکن ایک جملہ جو کھٹک رہا ہے اس پہ میں میرا بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ دنیا کے کسی نظام میں لاش کو لٹکایا نہیں جاتا گسیٹا نہیں جاتا عزائد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور تین دن دن تک لٹکایا نہیں جا سکتا باقی جو آپ نے فیصلہ دینا ہے دے آگے کوٹیں موجود ہیں اس میں جائیں گے اور میرے بھائیوں میں دانیال صاحب کا راجہ صاحب کے در کے ہوں ماجد صاحب کا واجد رفیق صاحب کا شیخ فات صاحب کا شیخ فات صاحب سے ویسے تو میں نراض ہوں ایسی ٹی وی پہ آ جائے گا یہ فنکشنال دن آ جاتے ہیں سو میں سب لوگوں کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں